سب سے بڑی دعوت یہ کو سنا کے اپنے گفتگوں کو سمیٹتا اور ختم کرتا مغرب کا وقت ہو رہا ہے بخاری شریف کا وہ خوبصورت واقعہ جو آپ نے بارہ سنا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے سیکڑوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ صحابہ تھے پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا سیکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں سب کی ضرورتیں ہیں پینے کے لئے پانی چاہیے نہانے کے لئے پانی چاہیے بھرتنے کے لئے پانی چاہیے پانی نہیں ہے پیارے نبی نے پانی کے تلاش میں چند صحابہ بیجے پانی تو نہیں ملا ایک کافر عورت مل گئی ایک مشرق عورت مل گئی جو اپنے اون پر پانی کے دو مشکیزیں لے جا رہی تھی صحابہ اس عورت کو پکڑ لے آئے اس عورت کو پکڑ لے آئے پیارے نبی نے اس عورت کے پانی میں اپنا دست مبارک رکھا اپنا ہاتھ رکھا جیسے ہی آپ نے پانی میں ہاتھ رکھا آپ کی املیوں کے درمیان سے پانی چشموں کی شکل میں اُبلنے لگا موجزہ تھا آج نبوت میں ایسا موجزہ کئی مرتبہ ہوا ضرورت پڑھنے پر پانی زیاد ہو جائے ضرورت پڑھنے پر دو زیاد ہو جائے ضرورت پڑھنے پر غزہ اور کھانا زیاد ہو جائے پانی چشموں کی طرح املیوں کے درمیان سے اُبلنے لگا صحابہ سے آپ نے کہا جس کی جو ضرورتیں پوری کر لیں سارے صحابہ نے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لیں اور سہے کڑوں کی تیداد میں صحابہ نے اپنی ضرورتیں پوری کی اور اس عورت کا پانی جیسا کا ویسا رہا ایک بطرہ کمی نہ آئی اور پھر بھی چونکہ بیچاری جا رہی تھی پکڑ کے لایا گیا تھا پیرے نبی نے کہا لوگو اس کو اس کی عجرت دے دو اس کو اس کی عجرت دے دو کسی نے ستوں کا آٹا دے دیا کسی نے کھجوریں دے دی کہ جسے جو چیز میسر تھی دے دی وہ عورت اپنی جگہ خوش کہ پانی بھی سلامت پانی بھی بچا پانی میں کوئی کمی نہیں آئی اور مفت میں اتنی بڑی عجرت بھاری عجرت مل گئی وہ خوش ہو کر اپنے قبیلے گئی اور قبیلے جا کر جانتے اس نے کیا کہا اس نے کہا جِتُكُم مِّن عِنْدِ اَسْحَرِ النَّاس جِتُكُم مِّن عِنْدِ اَسْحَرِ النَّاس اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا غیر مسلموں سے لوگوں میں ایک بہت بڑے جادو گر کے پاس سے ہو کے آ رہے اس نے موجزے کو جادو سمجھا لیکن اس واقعے کا جو اصل پہلی ہو کے آئے رابی احیدیس کہتے ہیں اس واقعے کے بعد پیارے نبی جب بھی جہاد کے لئے فوجے رمانہ کرتے کمانڈر کو وسیعت کرتے کہ دیکھو وہ عورت جس کے پانی سے ہم نے فیدہ اٹھایا تھا اس عورت کی بستی پہ حملہ نہ کرنا اس عورت کے قبیلے پہ حملہ نہ کرنا اب چاروں طرف حملے ہو رہے مسلمانوں کے حملوں سے بچی ہے تو اس عورت کی بستی چہار جانب سارے قبیلوں پہ حملے ہو رہے مسلمانوں کے حملے سے بچائے تو اس عورت کا قبیلہ وہ عورت سمجھ گئی احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہے پانی کا احسے جو ایک مرتبہ فیدہ اٹھا لیا گیا اس احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو چاروں طرف حملے ہو رہے اور ہم پر حملہ نہیں ہو رہا ہے اس نے اپنے بستی اپنی بستی والوں کو جمع کیا اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا لوگوں تم دیکھ رہے ہو ہمارے چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں آگے حملہ پیچھے حملہ دائیں حملہ بائیں حملہ مسلمانوں کے حملے سے اگر کوئی بستی بچی ہے تو وہ ہمارا گاؤں ہے ہماری بستی ہے اور جانتے ہو کیوں ہماری بستی پر حملہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ محمد نے میرے پانی سے ایک مردب فیدہ اٹھایا تھا اس احسان کا بدلہ وہ دے رہے ہیں لوگوں اگر محمد کا دین اتنا ہی اچھا ہے کہ پانی کے احسان کو بھی وہ بلا نہیں رہے ہیں آؤ ہم سب مل کے اس دین کو قبول کر لے بخاری کے الفاظ میں سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا یاد رہو سب سے بڑی دعوت ہمارے اخلاق سب سے بڑی دعوت ہمارا کردار سب سے بڑی دعوت ہمارا کیریکٹر ہم زبان سے تو دائی بنے مگر ہمارا عمل ہماری دعوت کے خلاف ہو زبان سے تو ہم دعوت دے رہے ہو مگر ہمارا عمل انسانوں کو دعوت نہیں دے رہا ہو دعوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اسلام ہمیشہ پھیلائے اخلاق سے اخلاق کی تلوان سے پھیلائے لہٰذا مجسم اسلام بن جاؤ نبی کی دعوت کو نبی کے اخلاق سے پیش کرو نبی کے پیغام کو نبی کے کردار سے پیش کرو نبی کے لائے دین کو نبی کے کیرکٹر کے ذریعے پیش کرو دنیا دیکھو گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مشرف پہ اسلام ہوتے تھے آج بھی ہمارے پاس واحد ذریعہ یہ ہے اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اور دعوت اور اصلاح امت میں کہ ہم مجسم اخلاق بن جائیں کتاب اور سنت کا مجسم عملی نمونہ بن جائیں اور دنیا کو ہماری زبان سے پہلے ہمارے کردار کے ذریعے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے ہمارے اخلاق کے ذریعے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے ہمارے کیرکٹر کے ذریعے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے ہماری ایمانداری سے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے ہماری امانداری سے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے یہ سب سے بڑی دعوت موسیقی